اسلام علیکم ناظرین ماجد علی ٹیلی ویجن کے ساتھ میں ہوں ماجد حسین اہدری ناظرین اکرام اس وقت میرے ساتھ ڈوکٹر کاری غلام مرتضی شمسی صاحب موجود ہیں آپ ماشاءاللہ بائیس کتب کے مصنف ہیں اور ناظرین یہ آپ اس فریم میں دیکھ سکتے ہیں کتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان کا بڑا مطالعہ ان کی ریسرچ ہے اور ڈوکٹر صاحب ہیں یہ اور اس وقت جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے دو ہفتوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک توفان برپیجی مالا علی کردستانی صاحب ہر جگہ پہ ان کے تذکرے ہو رہے ہیں اور ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہے کہ کم از کم مجھے پانچ منٹ مل جائیں مولا علی کردستانی کے تاکہ اس کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے جی ہاں ناظرین ان کے مطالق یہ جملے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ معروف ہو چکے ہیں کہ مالا علی کردستانی گونگے بہرے لوگوں کو دم کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ڈوکٹر صاحب ان کے مطالق کیا جانتے ہیں ان کا ماضی کیسے گزرا ان میں ایسی چیزیں ہیں بھی صحیح یا ویسے ہی قوم ہماری جہالت کی طرف جاری ہے ساری کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں ہمارے ساتھ ڈوکٹر کاری غلام مرتضی شمسی صاحب مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں سر مالا علی کردستانی اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ان کو مقبولیت مل چکی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے پاکستانی نوجوان ان کی طرف رخ کرتے جا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کیا واقعی شفاہ ہے کیا جانتے ہیں آپ ان کے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا مطالعہ کرنا تو اکثر عادت ہے مطالعہ کے بغیر دن نہیں گزرتا رات بھی نہیں گزرتی میں نے بھی جب یہی سوشل میڈیا پر دیکھا تو پھر میں نے اس کی مچور ہسٹری پڑھی کہ یہ کون ہے کہاں سے اٹھا ہے کہاں پڑھا ہے کدھر رہا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے تو میں نے جب پڑھا تو یہ کردستان کا علاقہ ہے عراق میں یوں سمجھ لیجئے کہ پینڈولا کا کردستان میں زیادہ اتنا دین یا دنیاوی تعلیم اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اسلامی ممالک میں یا دوسرے ممالک میں میچورٹی کے ساتھ ہوتا ہے وہاں جہالت زیادہ ہے جیسے کوئی ہمارا دور دراز علاقہ ہو تھر بغیرہ ریگستانی علاقہ جہاں نہیں لمبیتنا پہنچا یہ اس طرح عراق ہے ایک اردستانی علاقہ جہالت زیادہ ہے وہاں یہ شخص پیدا ہوا ہے تو بے روزگار تھا کوئی دینی تعلیم نہیں پڑھے ہوا کوئی دنیاوی تعلیم نہیں شعور ہمیشہ تعلیم سے آتا ہے دین کی ہو دنیاوی ہو شعور دیتی ہے علم والا اور بے علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے یہ اللہ نے بھی کہا ہے اور ہمارے نبی نے بھی کہا ہے علم والا اور بے علم خود ہی اللہ نے کہا برابر نہیں ہو سکتے اور یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں عالم ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں باقی لوگوں کو نسبت ہے اندھر نے جب علم نہ ہو تو موجہ ہی موجہ اگر علم ہو تو سوچیں ہی سوچیں جب علم آتا ہے تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں سوچیں بڑھ جاتی ہیں جب علم نہ ہوتے ہیں بس وہ مخصوص جیسے ہمارے بھی در ایک بابا شف بڑا مشہور ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے فالور ہیں معذرت کے ساتھ اب اس کے بارے میں آپ پڑھو بھی کہاں اس نے درست نظامی کیا بابا شف نے ینگ لڑکا ہے حق خطیب حسین حق خطیب حسین آن جی آن جی مجھے نام سہی طرح نے یاد آ رہا تھا شوف میڈیا پہ زیادہ مشہور ہے حق خطیب بھئی وہ عالم نہیں ہے نہیں ہے کیا دنیاوی اس نے کوئی ماسٹر یا گریجویشن کیا ہے یا اس نے درست نظامی کیا ہے کیا پڑا ہے وہ یاد رکھیں معاشرے کے اندر اس طرح کے کرتب دکھانے والے لوگ شب دباز لوگ عالم نہیں ہوں گئے اور دنیاوی دعالیم بھی ان کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہوگی ورنہ علم رکے گا بالکل اللہ کے اکثر کہا علم و حجابہ علم حجاب ہے لیکن میں سمجھتا ہوں علم حجاب ہے برے کاموں سے جھوٹ سے یہ بات آپ دعوے سے کہہ رہے ہیں حق خطیب حسین بادشاہ علی سرکار کے متعلق یہ بات ناصر حسین مدنی صاحب نے بھی ان کے متعلق کہی تھی لیکن جو ان کا بعد میں انجام ہوا تھا تو آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ان سے وہ میرا نہیں کہ انجام کیا ہونا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے بس سچ بولنا تو دیکھو رو کلمہ حق کہنا کلمہ حق کہنا جہاد ہے یعنی اس دور میں بھی کلمہ حق کہنے والے موجود ہیں مفتی منیب صاحب جیسے بڑے بڑے قابل لوگ کلمہ آگئے ہیں حق کہنا موت جب آنی ہے کسی نے نہیں روکنا جب جو تکلیف آنی ہے وہ تو ٹھیک ہے جو بھی برعا جو بات ہماری ہو رہی ہے وہ کردستانی مالا علی کردستانی وہ ایک ایسے علاقے سے تلق رکھتا ہے جہاں جہالت زیادہ ہے دین اور دنیا دونوں تعلیم وہاں کم ہے اور پھر یہ جوان ہوا جب جوان ہو گیا تو اس کو روزگار کی فکر گھر والوں کو بھی پڑی بھی کمائے گا تو اس کی کوئی شادی وادی کریں گے بلکل اب کمانے کے لئے اس کو کوئی ذریعہ معاش نہیں ملا کیوں کہ ہنر مند بھی نہیں تھا ہنر بھی نہ ہو تعلیم بھی نہ ہو چلو کوئی عالم ہوگا کسی مسجد میں لگ جائے گا یا کسی دینی مدرسے میں یا دینی تعلیم میں دنیا بھی تعلیم ہوگی کوئی ٹیچر ویچر قیم العظم کوئی ہنر ہوگا پھر بھی اب ہنر بھی نہ ہو تو بچارے کو کیا ملنا ہے پھر کیا ہوا کسی نے مسجد کا خادم بنا دیا مالا علی کردستانی کو کردستانی کو کسی علاقے میں گاؤں میں مسجد کا خادم صفائی کرنے والا مسجد کھولنے والا جھاڑو شھاڑو دینے والا خادم مسجد کا بھی ہونا بڑا عزاز کی بات ہے لیکن وہ شاید عزاز کے لیے نہیں وہ مجبوری سے روٹی کمانی کے لیے بھی تو لوگ ہو جاتے ہیں اب روٹی کے چکروں میں وہ مسجد کا خادم بن گیا وہاں کچھ اس کا معنی خدمت ہوگی اب کیونکہ وہ مسجد میں جب خادم بنا تو وہاں عالم بھی ہوتا ہے معزن بھی ہوتا ہے اور پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں درس بیان بھی ہوتا رہتا تو وہ بھی سنتا رہا سنتا رہا دو یا تین سال اس نے وہاں اس صحبت میں گزارے علماء میں تو کچھ آیتیں اس نے یاد کر لی کچھ مشہور آیتیں جیسے آیتیں شفا ہیں سات قرآن مجید میں ایسی آیتیں ہیں جو حدیث میں آتا ہے اس کو آیتیں شفا کہتے ہیں اس نے یاد کر لی اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹی موٹی سوتیں یاد کر لی اور کچھ باتیں سن سن کے علماء کی صحبت میرا آت تو تھوڑا بہت اس کا نا برین بن گیا ہے اب وہاں سے جو نا ہے وہاں سے اس نے دیکھا کہ یہ سسٹم جو ہے میں آگے کیسے بڑھاؤں روزگار وہاں اس نے چھوٹے موٹے دم شروع کر دی جیسے ہمارے کئی دم شروع کر دی جہاں پہ وہ خادم تھا وہاں ایک آہ دو آہ اور شب دبازی کے ذریعے یاد رکھو کامیاب ہونے کے لیے شب دبازی ضروری ہے داموالے کو وہ کیسے داموالے کو اچھا شب دبازی یار میں بچمن میں مجھے یاد ہے بچمن میں بچ جب بہت چھوٹا تھا جستجوہ اصلاح کے لیے میں نکلا چولستان کے سفر میں مجھے ایک بزرگ ملے جو چینی ریت کو پکڑ کے وہ چینی بنا دیتے تھے اچھا مجھے کہتے ہیں ریت پکڑا ہو پکڑائی اس کو پتہ نہیں ایسے ایسے کر کے مجھے کہتے ہیں چکھو چکھو میٹھی سگرٹ کے پرنے کو پکڑتے یہ موہ میں ڈال میں نے موہ میں ڈالا کچھ پڑا اب نکالو نکال کے پکڑتے تو اس کو آگ لگ جاتی پانی میں آگ لگا دیتے میں بڑا متاثرہ اس کے ساتھ میں نے بڑا سفر کیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا تھا دین نہیں بقول اس کے وہ حافظ بھی تھا اس نے کافی لوگوں کو لوٹا اس کے پاس جا اس کے پاس جا دس زار لے پچاس زار لے میں نے دو تین دنوں کے اندر میں جان گیا کہ یہ بندے کے پاس شبدہ بازی ہے یہ کوئی روحانیت یا کرامت نہیں ہے یہ یعنی کہ فرادی ہے فرادی ہے خیر چھوڑو یہ شبدہ بازی ہوتے ہیں زیادہ دموالے چند لوگ نیک چھوڑ کے اور اگر کوئی نیک لوگ ہیں بھی تو بقیدہ اس کو پیشہ نہیں بناتے وہ تبلیغ کا ذریعہ بناتے ہیں اچھا مسجد کے بعد پھر وہ آگئے پھر وہاں جب لوگ آنا شروع ہے تو وہاں شبدہ بازی اس نے دکھائی یہی ڈراما بازی لوگ گنگا ایک عورت تیار کر لی دور سے لاکے سے آکے جو کہ ٹھیک تھی بظاہر اس کو گنگا بنا کے پیش کیا اس لئے اس کو قدم کیا شف کیا لوگ بولنے لگ پڑی اب لوگوں کو تو اس کے بارے میں نہیں پتا یہ عورت پہلے گنگی ہے یا نہیں مجمع نے دیکھا وہ تو بڑا کامل ہے حالانکہ وہ پلاننگ تھا پلاننگ کے ذریعے وہ عورت کو لایا گیا پلاننگ کے ذریعے تھا پھر وہ اس غلطی کو مسجد والوں نے معاف کر دیا پہلے تو وہ پہلے وہ دام کر رہا تھا اس بار اس نے یک دام کر رہا یک دام شف دا بازی دکھائی نا کہ ایک عورت تیار کی اور معاشرے کو جمع کیا اب گھمچٹ کٹھا کیا اس میں اس نے گنگی بنی رہی اور اس نے اپنے ساب سے انگلی ڈال لی جو بھی وہ آیتیں تو کچھ یاد کر لی تھی وہ مجمع نے دیکھا اے تو گنگی بول نہیں سکتی پھر بقیادہ بولنا شروع ہو گی بھلے بھلے اس کی تو جائے جائے ہوگی مسجھ والے نوکال چالوی چھٹی گا رہے اچھا تو تو فرادی ہے لو جی ادھر سے اس کا وہ وہ مشہوری ہو چکی تھی پھر اس سے ایک اور لڑکے کو تیار کیا اچھا ہاں جی جو بہر ہے جی سنتا ہی نہیں وہ کچھ ایکٹنگ کرتا رہا جی مجھے نہیں سنائی دیتا مجمع کو کٹھا کر لیا بانے سے دیکھو جی یہ سننا شروع گیا اب مجمع کو نہیں پتا یہ بچہ کس کا ہے کہاں سے آیا آیا بہر ہے بھی کہ نہیں ہمارے لوگ ہیں کہتے ہیں کان کتہ لے گیا کتہ اگر دون کے بیجے بڑھ سکتے ہیں وہ کان نہیں دیکھیں کتہ کان نہیں دیکھیں کتہ کے بیجے بھاگتے ہیں حالانکہ وہ نظر بھی نہیں آرہا تو کان نیچے کرتے بھی ہے بھی کہ نہیں ہماری قوم بھی نوے فیصد جائل ہے چلو کانی میں پوری کرلو وہاں اس طرح کی دو اس نے شبدہ بازی دکھائیں اور پبلگ ازاروں آ گئیں اور اس طرح مقامی علماء نے جب پتا تھا جن کو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فراڈیا وہ جائل آدمی ہے انہوں نے اس کو گریفتار کروا دیا جیل میں ہو گیا اب جیل میں کتنا جتنا عرصہ بھی رہا ہوگا اس کا مجھے معلوم نہیں تو کسی اس ملنے والے نے یا کسی سارے سے اس کے پاس پیسے بھی جمع ہو چکے تھے کافی رشوت رشوت دے گئے وہاں سے چھوٹا نکلتا بنا یہ آ گیا سعودی عرب میں سعودی عرب میں بھی آیا کہاں مدینہ شریف میں تم ات معلومات یہ ویڈیو میں چاکبہ کرتے رہتے ہیں یہ شوشل زیادہ معلومات تھنٹی کو جاؤ میرے پاس معلومات لو بھائی رات دن کھپتے ہیں گئی پڑ پڑ کے بھائی مدینہ میں آکے اس نے سوچا شبدہ باز بندے میں شیطان بھی شامل ہوئی دو وہاں تو بڑے بڑے اس پاک جگہ میں بھی شامل ہوئی ہاں اس نے کہا جی اس کے دماغ میں آئی کہ مدینہ وہ واہ جگہ جس میں دنیا بھر کے لوگ ہوں گے وہاں سے جو مجھے پاپولی لیٹی ملے گی وہ کہیں سے نہیں مل سکتے لوگ مسجد نوی میں اس نے بیڑا اپنا بسترہ بشاہ لیا یہ تو بڑا شاتر نکلا مسجد نوی میں بقیدہ سوتا تھا کوئی ہوتل نہیں اور وہاں تجھے پکڑ اس کو پکڑ کوئی جیسے صفائی کرنے والے لڑکے ہوتے ہیں کوئی دوسرے اس نے دو چار گیمیں تیار کی پھر سوچا کہ گیم ایک نکالوں کرتب دکھاؤں وہاں کرتب دکھا دیا جیسا پہلے وہاں کی تک کرتب دکھایا تھا کہ ایک بندے کو تیار کیا تو گنگا بن جا بیرے کو کاتو بیرہ ہو جا لنگڑے کو کاتو لنگڑا آگے چلی اگلے دن مجھے یاد ہوگا میں نیٹ پر دیکھ رہا تھا ایک بہت مزور ٹانگوں سے مزور نوجوان مانگ رہا تھا سڑک پہ اچانک پولیس وال آیا اس نے کہا پھائی تیری یہ ٹانگیں ٹھیک نے اٹھ کے تور نہیں تھا میں تنہوں تھانے نہیں جانا ہی کوٹ کوٹ کے اس نے کہا میں اکڑا کہتا ہے میرے پاہین لتا ہی کونی اور شلوار دونوں پہنچے لمبے کر کے کھالی شلوار ٹانگیں پتہ نہیں کہا اس نے چھپائی ہوئی ٹانگیں پیچھے ہوئی کدھر بھی چھپی ہوئی تھی عام مخلوق نائنٹی نائن فیصد اس کی ٹانگیں ڈھونڈی نہیں سکتے تھے وہ پولیس والے نے کہیں اس نے پیچھا رکھا ہوگا یا کسی نے مقبری کر دی ہوگی کہ اس کی ٹانگیں اندر چھپاتا ہے وہ بھائی خالی شلوار وہاں تک لمبی پڑی ہے وہاں تک ہی تو ٹانگیں ادھر ادھر کسے کہیں اوبار نہیں اور وہ سکڑ کے بلکل یہ ہوتا ہے ایسا پاکستان اس نے جب دھکا کے دھمکا کے اس کو جب بھگایا نا وہ بھائی ٹانگیں نکلائیں میں کہا یار یہ جی میں بھی اس وقت تک سوچنا تھا کہ اس کی واقعی نہیں ٹانگیں ظلم کر رہا ہے اور جب میں ایک مطلب آدمی پڑھنے سننے والا زمانہ شناز تو عام لوگ کیسے اس کو ایسی دنیا شب دباز ہے خیر مدینہ میں بھی پبلک جب متوجہ ہوئی اور لوگ کٹھے ہو گئے تماش بھی نہیں وہاں کوئی دو مہینے نہیں بلکہ چار پانچ مہینے جیل میں رہا ہے وہاں بھی پھر انہوں نے سوچا کہ اس کا کیا کرنا ہے انہوں نے بے دخل کر دیا جب وہ ملک سے بے دخل کیا وہاں پھر ایراک آیا ایراک سے پھر اس نے یمن کی طرف رکھ کیا لوگی پھر ایران بھی گیا اچھا اس دوران یہ شادی شدہ تھے یہ شادی شدہ وہیں جب نائب مسجد لگے تھے اس وقت شادی شدہ ہی تھے بیوی ان کے ساتھ تھی یا ادھر تھی نہیں وہ پیچھے ہی ہے ایراک میں ہاں ادھر ہی کردستان میں وہ بیوی شادی شدہ تھی جب مسجد کا خادم لگا اور مسجد کے خادم کے دوران اس نے کافی کمائی کر لی یہ دو تین واقعے جو میں نے سنائے بڑے پیسے نہ ہوئے وہی پیسے دے گئے ہوئے جیل سے چھوٹا مدینے میں بھی پھر دے دیئے شورتے مرتے بھی آج کل سب جگہ چل رہا ہے بہاں سے پھر یمن میں بھی گیا ایراک میں بھی گیا اب اس نے سوچا کہ پاکستان جڑانا پیر پرست سب تو زیادہ ہے سندھ اسی فیصد پیر پرست ہے میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کو نہ مانو مطلب مانو کوئی آنکھیں کھول کے مانو ہاں جی جو اس نے رنگ رنگ کنگن شنگن اولوی مالا تم اس کو پیر مانو گے جو دربار پر لیٹا ہوا نماز میں نہیں آتا اس کو پیر مانو گے جاہل کو بے دین اور کرتباز پیروں کو ماننے والے اسی فیصد سندھ میں ستر فیصد پنجاب میں اس لئے میں نے دس فیصد کم کر دی کہ یہاں نولج کا ذرا کچھ بہتر سٹیٹس ہو گیا ہے باقی صوبوں کے نسبت پنجاب میں علم کا جو سٹیٹس ہے وہ بہتر ہے دنیاوی دینی تعلیم کے لئے یہاں لوگ بہتر ہیں جا گئے ورنہ ستر فیصد تو آج بھی بہت زیادہ گدہ دفنا کے ایک قبرستان پیچھنے دنوں دربار ملا تھا جس میں گدہ دفنایا ہوا تھا کئی سالوں سے لوگ پوجھ رہے تھے تو جس کو جس نے دفنایا تھا اس کو کئی سالوں بعد اللہ نے ہدایت دی پھر اس نے آگے قبر کھو دی انہوں نے باہر کڑے انہوں نے کہا یار ایک ویس تیس سال پہلے میں تھا گدہ پوریہ سے میں تھے کمائیدہ ذریعہ سی تھے مینون اللہ نے جہاں جھنڈی لٹکی ہوئی یہ لال پیلی آپ وہیں سر جھکا دے یار اتنا اندھی اندھی تکلید بھی جہد نہیں کہ آپ ولی اللہ اتنی اندھی کچھ تو دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تمہیں ہوا میں بھی کوئی اڑ کر دکھا دے تو ولی نہیں یار اس سے بڑی اور کیا بات ہے اے نم اللہ کردانی نو کہا وہاں جھڑے ذرا یہ تو کرتبیں پلانٹنگ چیزیں بنائی ہوئی ہیں خود پلان کرتے ہیں شوب دا بازی اچھا ان کے نام کے ساتھ ڈوکٹر بھی اٹیچ ہے ڈوکٹر کا اٹیچ ڈوکٹر مالا علی کردستانی یہ واقعی ڈوکٹر ہے نہیں یہ مشہور ہو گیا مشہور ہو گیا اور ڈاکٹر کہا تھا وہ ہمارے ملے میں اپنا ادھر ایک پاغل ہوتا تھا تو وہ سب کو کہتا تھا میں ڈاکٹر ہوں زینی مریض تھا وہ ڈاکٹر ہی مشہور ہو گیا وہ ڈاکٹر نہیں آ جایا ڈاکٹر کی تھے مشہور ہو گیا اور گھلے میں نے جب پہلے کہہ دیا کہ درس نظامی نہیں پڑا اور جدید دنیاوی تعلیم بھی نہیں پڑا مناسب سی چھوٹی موٹی مقامی لائف پروگرام میں ٹی وی شو ہو رہا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا جب ڈاکٹر کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو گیا تھا ایکس رے کا یار وہ وہ بھی ایک ٹی وی چینل پہ آیا تھا کہ دم سے ہی بندہ سیٹ کر دیتا ہوں تو سچ موچی ہو وہ چینل والوں نے ڈاکٹر بلا لیا وہ ڈاکٹر کے بعد کچھ ایکس رے بھی تھے نسخے بھی تھے اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتا کہ ایکس رے دیکھ سکتا ہے ڈاکٹر تو کلاتا ہے اپنے آپ کو ایکس رے دیکھ سکتا ہے دیکھ لیتا ہوں اس نے کہا درہ دیکھ اس نے جب ایکس رے پکڑا نہ اس کے پکڑنے کے سٹائل سے پتا چلا کہ اس کو ایکس رے کا کچھ پتا نہیں ڈاکٹر نے کہا پہلے تو تیرے پکڑنے کے انداز سے کہ اس کو ٹیڑا پکڑ رہا ہے یا غلط پکڑا پتا چل رہا ہے تو جاہل ہے دوسرا چلا آگے بڑے اس کے اندر دیکھ کیا ہے اب جو تکا شکا جو لگایا اس نے کہا یار نہیں مقصد تو یہ تھا کوئی چیرل والا چارہ تھا کہ لوگوں کو بتائے کہ یہ جاہل آدمی ہے یعنی کہ وہاں بھی جھوٹے ثابت ہوئے ہیں جھوٹا ہر چار ملکوں میں یہ ریسٹ ہوئے ہیں پاکستان نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے یوسیف رضا گلانی شاہب ملن گیا ہے صاحب کا وزیر آدم پتا کیا گیا ہے گلانی گدی نشین قریشی شاہ محمود قریشی سارے انپڑ لوگ ہیں اگر امے کر لیا ہے ایل ایل بی کر لیا ہے دین کی دال کا بھی نہیں پتا یہ خاندانی یہ گدی نشین ہے جاہل ان کی بیت بھی حرام ہے اس طرح کہ ہمارے ہاتھ دربار بھرے پڑے ہیں اب کوئی ان میں خاندان میں کوئی بڑاچھا کوئی گزر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارے قیامتہ کہ یہ ولی اللہ ہی پیدا ہو رہے آگے ہیں ایسا نہیں ہے یہ جاہل پی رہے وڈے وڈے اگلانی ہے بہتے جڑے نگ سیاستدان تے اللہ پرول کرنا لے جو صحیح عالم ہے دین میں وقف ہے اور باعمل ہے جو نبی جیسے میں بتا رہا تھا کہ اب میں کوئی ہوا میں اڑ کر دکھا دو ولی نہ مانو جب تک کہ اس کو میرے طریقے پر نہ پاؤ اب یہ باج علم کرے جو فقیری کافر مرے دیوانہ ہو اب یہاں پاکستان میں آیا ہو ہے بڑی عبدومچوی ہے آتے ہی ہر بندہ یہی خواہش کار رہے ہیں آتے ہی ایک اپنا ہسپیٹلٹی کوئی ٹوریزم کورسز ہوتے ہیں جس میں سکھائے جاتے ہیں کہ آنے والوں کا اس طرح کے بندے اس نے بچے ہائر کیے اس ملے میں اس شہر میں ایک بندہ تیار کر لیتے ہیں جس کو زیادہ لوگ نہیں جانتے اننون بچہ بچی بردورت ان کا خوافزہ دیتے ہیں عجرت دیتے ہیں کوئی ہوگا شبدہ بازی ہے یہ کرامت نہیں ہے آپ نے کچھ اور پوچھا اللہ ان سے بچائے ان کو کچھ اور پوچھنا ہے وہ واقعہ تو بتائیں جو ایک موٹی عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں سلیم سمارٹ ہونا چاہتا ہوں وہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی نلیکیوں میں یہ ساری چیزیں وہ خزار ڈاکٹر تو نہیں ہیں وہ اجنبی آگئی عورت اس نے کہا جی مجھے بھی دمکار کے پتلا کرو میں نہیں ہوئی اب گونگے سے تو بات چیز پہلے ہوئی اندھی تو وہ تھے گونگا بڑی لوکی ویکھڑنگے گونگا تو پھر میں انجی انگل ماراں گا تو بول پئی لنگڑے نو کہنے تو لنگڑا چل لی ساری دنیا کٹی ہوں میں جو انجی کرا نالکورسی کسی اٹھنا لے آٹھ داس بندے لائلنڈے سارے نو منتھلی مل دی بڑا نوٹ جے بڑے ظالم جے ٹیم آئی نئی سی اب اس کے ساتھ اس کی کمنٹر میں ٹیشو بدہ بازی نہیں چل لی تھی اس نے جان چھڑاتے ہو نہ کہا بی بی تو دامنا نہیں پتلی ہو نہیں تو ٹیشو پیپر کھا ٹیشو پیپر وہ مائی ٹیشو پیپر انہوں نے کہا اللہ دے والی نے دسیا کھائی گئی کھائی گئی ٹیشو پیپر تو مر گی مر گی مر گی بعد میں اس کے خاندان کو پتلا جنے اس بابے نے کیا تھا یہ بات اس کی وہاں کی عراق کی بات ہی ہے اور لاکے کے لوگوں نے پکڑا بھی تو اس نے کہا بھائی کہا تھا میں نے ٹیشو کھانے کا لیکن جس طرح میں نے کہنا کہا تھا اس طرح نہیں اس نے کہا ہے جہاں نہیں چھڑانی ہوتی ہے میرا طریقہ نہیں اپنایا اس نے اس نے ذمہ جہاں نہیں چھڑا شب دباز ہے مسلمان بھائیوں مرد و عورتوں بڑے راستے ہیں شیطان کے اللہ نے جب شیطان کو نکالا تھا تو اس نے کہا اٹھویں پار میں پڑیئے اس نے کہا اللہ کو کہ میں آگے بیٹھوں گا تیرے بندوں کے پیچھے بیٹھوں گا دائیں بیٹھوں گا بائیں بیٹھوں گا میں گمراہ کروں گا ہر سمت سے عوار کروں گا اللہ نے فرمایا جا جو میرا عوانی تیرے راستے تو نہیں اس کو گمراہ کر سکے تو اب ہر سمت سے شیطانوں کا عوار ہے قرب قیامت ہے بھئی یہ چیز جو بھاتپاؤں یہ گنگے بہریں گے یہ چاندر امبیاء میں سے صرف ایک نبی عیسی علیہ السلام کو یہ موجزہ ملاتا وہ بھی دو تین چیزیں آتی ہیں کہ وہ کوڑے کو ٹھیک کر دیتے تھے اندے کو صحیح کر دیتے تھے اس کے علاوہ کوئی نہیں آتی کہ وہ لنگڑا صحیح کر دیتے ایسی تو نہیں قرآن میں آئی یا باقی نبیوں کے بارے میں کچھ موجزات ہو سکتے ہیں یا ہمارے اسلام میں اکا دکا یا اب آپ پوچھیں گے نہیں کہ کرامت اور شعبدہ بازی میں کیا فرق ہے جی جی وہ بتائیں نا آپ آپ گفتگوئی ماجد چیوی صاحب سوال ہی نہیں کرنے منوک جواب جواب نہیں آپ کی گفتگوئی اتنی انٹریسٹنگ ہے کہ میں تو انجوائے کر رہا ہوں وہ سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے جب حضرت داتلہ جویری لاہور میں تشریف فرما ہوتے تو اس کا یہاں جو ہندو تھا جس نے جادو وغیرہ پھلا رکھا تھا جادوگار جو تھا اس کے ساتھ جب آپ کا مناظرہ ہوتا اس نے ہوا میں اڑ کر دکھایا تھا ہندو نے ہندو نے اچھا اب یہ ہوا میں اڑنا کیا تھا جادو تھا نا یہ شعبدہ بازی تھی نا جنات کے ذریعے منتر تھا نا تو حضرت نے پھر کیا کیا کھڑا جو اس وقت لکڑے کا جوتا عام چلتی تھی نبی کے دور سے وہ لکڑی کی نیچے سے بنی ہوتی تھی اوپر سے کوئی پلاسٹ لاسٹر تھوڑی سی کوئی چڑھا دیتے تھے وہ کھڑا کو کہا چالوئی وہ کھڑا وہ آمی اڑی اوپر سے اس نے مارا کھوپڑے نیچے گر گیا پہلی پڑی کھڑا نیچے گر گیا یعنی اس کا منطر زائل ہو گیا اس کی شبدہ بازی وہ جان گیا کہ یہ جو جوتا اوپر میرے پڑا تھا یہ کرامت تھی اور جو میں ہوا میں مڑا یہ شبدہ بازی تھی اچھا یہ فرق ہے فرق کرامت یہ ہے کہ واقعی عالم باعمل ہو دین پہ پورا اترنے والا ہو اکہ دکہ دفعہ زندگی میں کچھ چھوٹے موٹا کرامت کا ظہور ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرح متوجہ ہو رہیے مسلمان کرے مجھے بتاؤں ملہ علی کردستانی نے کوئی مسلمان کی یہ کاروبار ہے وہ جو ولی اللہ کرامت ایک ادا ظہار ہوتی ہے وہ ولی کرامت کی ایک آدھ دفعہ اگر اظہار ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو مسلمان کرنے کیلئے ہوتا ہے تو ہماری عوام کیوں نہیں سمجھے اللہ کی حقانی اللہ معافی دے اب میں بڑا بول کیا بولوں ہمارے بچے ہمارا ملہ ہمارا خاندان بتاؤ دین کتنا سکھا رہے ہو سیپلا پارلیمنٹ میں ظہار بندہ ہے قوم سینٹر میں انہوں کو کولو اللہ سناو عالم نکال کے جاہل ہے اللہ نوے فیصد یہ قوم جاہل ہے ہاں جی یہ تو وہاں آپ کوئی نیلا پیلا جنڈا لگا دے تو وہاں سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہتے پتہ نہیں اللہ بیٹا ہے بالکل جاہل اور سب سے جاہل لوگ آپ دیکھیں گے مرضائی جلدی ہوں گے جلدی سے شیعہ بن جائیں گے سلدی سے گمرہ طبقے میں چلے جائیں گے اگر دین کا علم ہوگا شیطان سے بھی کابو نہیں آتے اچھا میں بات کر رہا تھا کرامت کبھی کبار اظہار ہوتا ہے ہر دفعہ کڈی نہیں جانتا کرامت جاؤ عدیث قرآن کا مطالعہ کرو ولی اللہ ہر وقت بیٹھا ہوا اپنی مرضی سے کرامتوں کا اظہار نہیں کر سکتا جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے یہ کون سا ولی آگیا جو منٹ منٹ بے ہاں گھنٹے باز بندہ کرامت تو کری جا رہا ہے بوڑا ٹھیک کری جا رہا ہے بہرہ ٹھیک کری جا رہا ہے دو گھنٹوں باز اس کی کرامت کہاں سے آگئی کرامت اپنی مرضی سے بھی ولی اللہ نے یوز کرتے جب کبھی کبھار کئی ضرورت پیش آئے تو اکہ دکہ دفعہ اللہ کی جب منشاہ ہو تو ظاہر ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے اور یہ شبدہ باز تو شیطان کے اللہ کار ہے یہ شبدہ بازی ہے بھائی ساری اللہ کی طرف رجوع کرو اور اہل علم جو عالم ہیں ان سے فیضیاب رہا کرو دین سیکھو قیامت کا قرب ہے یہ فتنے اٹھ رہے ہیں فتنے یہ ملالی کردستانی فتنے اور اس کا نام کیا ہے حق خطیب حق خطیب پتہ نہیں پیسہ سارا کچھ کروا دیتا ہے سرکار اگلی باتیں رہنے دو ایک چوپ سو سکھ پہ کافی ہے واہ واہ جی تو ناظرین آپ نے ڈاکٹر کاری غلام مرتضی شمسی صاحب کی دلچسپ گفتگو سنی اور یقیناً آپ اس پروگرام کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا بہت کچھ سیکھنے کے لئے ملا ہوگا قوم کی معاشرے کی اور ایسے لوگوں کی اصلیت بتائی ہے ڈکٹر صاحب نے ایسے لوگوں کو بے نکاب کی ہے پلیز خدا رہیں ایسے لوگوں سے بچیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیں ہم سب کو سرات مستقیم پرچنے شب دباز لوگ ہیں یہ پنانے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تیار کیے ہوتے ہیں مریض اس طرح کے دکھانے کے لئے پہلے وہ مریض نہیں ہوتے تمام ایویڈنس پروفز آپ کے سامنے رکھے انہوں نے اب بھی اگر آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا فی امان اللہ